اہم خبر شامل کرتے ہیں ملکی باگ دور سنبھالنے کا مشن نگران کابینہ کی تشکیل کا مرحلہ آن پہنچا ذرائع کے مطابق آج نگران کابینہ کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا نگران وزیراعظم کا کابینہ میں غیر جانبدار اور پروفریشنل لوگوں کو شامل کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق نگران وفاقی کابینہ کو مختصر رکھا جائے گا کابینہ میں تین بیوروکریٹ دو ٹیکنوکریٹوں کے نام بھی زیرے غور ہیں ملکی باگ دور سنبھالنے کا مشن نگران کابینہ کی تشکیل جاری ہے ذرائع کے مطابق آج نگران کابینہ کے ناموں کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی کر دیا جائے گا نگران وزیراعظم نے کابینہ میں غیر جانبدار اور پروفریشنل لوگوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کا ایک کہنا ہے کہ جو نگران وفاقی کابینہ بنائے جاری ہے اسے مختصر رکھا جائے گا تین بیوروکریٹس اس میں شامل ہوں گے اور دو ٹیکنوکریٹس شامل ہوں گے اس مواملے کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس ہم جان لیتے ہیں ہمارے ریپورٹرز سحیل اباس بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل بتائے گا کیا اطلاعات ہیں کب تک یہ اعلان متوقع ہے کابینہ کے ناموں کا نگران وزیراعظم کی جانب سے جو ہے وہ کبینہ میں جو شامل کی جائیں گے لوگوں کو گہر جانبدار اور پروفیشنل لوگوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نگران کبینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت جو ہے وہ حتمی مرائل میں داخل ہو چکی ہے نگران وفاقی کبینہ کو مختصر رکھا جائے گا کبینہ میں تین بیوروکریٹس دو ٹیکنوکریٹس کے نام جو ہیں وہ زیر غور ہیں جبکہ کبینہ میں مطلقہ شعبوں میں اچھی شخص پاک کے حامل جو افراد ہیں ان کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر نگران وزیراعظم کی جانب سے نگران کبینہ کے وزرہ کو ان کے محکموں کے حوالے سے خصوصی جو ہے وہ تاسک بھی سنپے جائیں گے اب وزرہ مطلقہ وقت میں تاسک پورا کرنے کے پبند ہوں گے نگران وفاقی کبینہ رواف سے جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی اور اس حوالے سے مشہورت جو ہے وہ اکمی مراہل میں داخل ہو چکی ہے اچھا تو سہیل جس طرح کے نگران وزیراعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی پہلی ترجی جو معاشی معاملات ہیں وہ ہوں گے تو اس حوالے سے بھی پلاننگ ظاہر ہے کی گئی ہوگی کچھ نام سامنے آیا ہے کہ کون ہوگا خزانہ کا منسٹر جی بالکل جس طرح سے یہ ملکی معشق کی صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ مزید بہتر کرنے کے لیے اور خاص طور پر جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو ہے اس پر طویل جو ہے وہ تمام سٹیک اورڈر کو جو ہے وہ نگران وزیراعظم کی جانب سے مشاورت میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس میں جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تین نام وزیراعظم خزانہ کی حوالے سے زیر غور تھے لیکن ان میں سے جو ہے وہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ نگران وزیراعظم کی جانب سے کیے جانا ہے تو یہ روہ ہفتے کے اندر جو ہے وہ تمام جتنی بھی وزارتوں کے کلمدان دیے جانے اس پر جو ہے وہ مشاورت کرنے کے بعد جو ہے فینلائز نام جو ہے وہ نمصد کیے جائیں گے اور اس کرخاص طور پر جو جیسے آپ نے کہا کہ جو وزیر خزانہ ہیں ٹھیک ہے آج کسی بھی وقت نگران کابینہ کا اعلان کیا جا سکتا ہے سحیل عباس پلو اس تفضیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں